السلام علیکم میرے پیرے دوستو آپ کا فیوریٹ ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب ہے کی آنے والی قسط میں دوستو اب یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ شگفتہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہے تم اس مسئلہ سے دور رہو اور مجھے سب کچھ پتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو ریشمہ اسے کہتی ہے کہ جی آپ بالکل بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اب وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایسا رشتہ ہے تو پھر شگفتہ اس سے کہتی ہے کہ بچپن سے ہی میری زندگی کو جو ہے تم نے عذاب بنا کر رکھ دیا ہے بچپن سے ہی میرا رشتہ جو ہے ایک بہت ہی غلط ہوا تھا جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا لیکن میرا رشتہ ہو گیا تو ہم دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے جو ہے کبھی بھی نہیں بن پائے تو اس لیے اس کو ان سب چیزوں کا جو ہے ایک اچھا سا سبق تو ملنا چاہیے اس لیے اس کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی پڑے گا تو ریشمہ اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ آپ جیسا کہیں ہی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ چاہتی ہیں آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں تو شگفتہ اسے کہتی ہے کہ آسانی علاقہ ہمشہ کے لیے کہیں چلی جائے تو میں ہمیشہ اپنی زندگی جو ہے سکون گزار سکوں گی اور پھر مجھے کسی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور وہ کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ لیکن پھر عادل بس آپ کا کیا ہوگا تو وہ بلکل اکیلے رہ جائیں گے تو پھر وہ شگفتہ جو ہے اس کو کہتی ہے کہ اس کے بارے میں میں نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے سوچ رکھا ہوا ہے تو اس گھر میں اپنی جو ہے پسند کی بہو لے کر آنگی تمہیں پریشان ہونے کی اب کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر آسما اسے کہتی ہے کہ میں اسے جو ہے حالات اور سوچ کو پریشان یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں اگر اس پر مجھے جو ہے کچھ بھی پتا چل گیا تو میں مستانی کے پاس چلی جاؤں گی اور آپ کی جو ہے مدد کروں گی تو سب کچھ کرنے والاں تو پھر وہ شاید مجھ سے کبھی بھی شادی نہ کرے تو شگفتہ اس سے کہتی ہے کہ تم تو بہت زیادہ سوچ رکھنے والی ہو تم اتنا سا زیادہ جو ہے مت سوچا کرو تو خورم کسی کو کچھ نہیں بتائے گا نہ اس وقت کو کچھ کبھی بتا چلے گا اور کسی کو کچھ بھی کانو کان خبر نہیں ہوگی اس لئے تم خام خواہ جو ہے پریشان مت ہوا کرو